بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمال حسن باجوہ ہوں ناظرین اکرام چیف جسٹس کی ساس والا معاملہ بگڑ چکا ہے اور یہ جو شروعاتی طور پر چھوٹا سا کھیل لگ رہا تھا اب وہ ایک بہت بڑا کھیل رچایا جا رہا ہے میں بار بار جب سے یہ معاملہ ہوا میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ سب کچھ کر رہے ہیں وہ شاید چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو جانتے نہیں ہیں لیکن خیر یہ غلطی پہ غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں اب انہوں نے سب سے بڑا بلنڈر کر دیا ہے بات گھر کی خواتین تک نہ آتی معاملہ ہم نے سامنے کی لڑائی تک رہتا تو شاید یہ بچ جاتے اب مگر ان کا پیہ الٹا گھوم چکا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں ان کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے اور کس طرح سے ہونے جا رہا ہے اس کو تفصیلن جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں چیف جسٹس کے ساتھ سوالا معاملہ کس حد تک بگڑ چکا ہے مطلب آپ یہ دیکھئے نا کہ پہلے پہل مجھے لگ رہا تھا کہ صرف چیف جسٹس کو صرف پریشرائز کرنا ہے ان کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈی فیم کرنا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ کروانی ہے اور بات یہاں پر ختم ہو جائے گی لیکن ناظرین اکرام یہ دوبارہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ نائنٹین نائنٹی سیون کو دھورایا جا رہا ہے اور بات چیف جسٹس کی صرف اور صرف کریکٹر اسیسینیشن تک نہیں رک رہی ہے بلکہ اب بات ان کی برطرف ہی تک جا رہی ہے اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو نہیں جانتے کہ وہ ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں کیونکہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال شاید ان کے قارونی مشہیر ہیں وہ انہیں بتاتے ہوں کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی پرسنیلٹی اس سے بڑی مختلف ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال بڑے مختلف قسم کے انسان ہے اب وہ کیا کرنے والے ہیں اب ان کی جانب سے کیا ہونے والا ہے یہ ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں اور یہ نائنٹین نائنٹی سیون کو کس طرح سے دھورا رہے ہیں یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے ناظر اکرام بات کریں گے کہ کل سے میں ایک ہنگامہ دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے جو اسمبلیز ہیں وہ جنرل باجوا کے کہنے پر توڑی ہیں اور اس کے اوپر ہنگامہ مچا ہوا ہے دیکھیں ایک طرف آپ باجوا کو یہ کہتے تھے وہ کہتے تھے فلان کہتے تھے پچھلے کچھ عرصے سے مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ نے نا سوشل میڈیا کے اوپر پیسہ پھینکنا شروع کیا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر انہیں پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے نا وہ بہت پچھلے دو ایک دو مہینوں سے بہت ایکٹیو دیکھ رہا ہوں چاہے وہ پروپگیشن ہو چاہے وہ کریکٹر اسیسینیشن ہو یا کچھ بھی ہو ٹرولز جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں لگتا یہ ہے کہ ان کو کوئی اچھا جو ہے نا وہ ایڈوائزر ملا ہے جس نے ٹھیک تھاک پیسہ پھنکوایا ہے اور وہ ٹھیک تھاک جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں آپ عمران خان کا وہ انٹرویو اٹھا کر دیکھیں اس میں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے تھے بار بار نون لیگ کی تمام لیڈرشپ کہہ رہی تھی اسمبلیاں توڑ دو جب میں جنرل باجوا سے ملا تو اس نے بھی کہا تھا اسمبلیاں توڑ دو اور میں نے اسمبلیاں توڑ دی تاکہ مجھے یہاں پر الیکشنز مل جائیں آپ بات سمجھئے گا آپ اس بات کو جو ہے نا اس کے اوپر غور کریے گا کہ عمران خان یہ نہیں کہا کہ ہمارے بات تیہ ہوئی تھی اور میں نے جنرل باجوا نے کہا تھا اور میں نے جنرل باجوا کے کہنے پر اسمبلیاں توڑی عمران خان نے کہا کہ یہ سب کہہ رہے تھے نون لیگ کے ساری لیڈرشپ کہہ رہی تھی اور جنرل واجوہ نے بھی سیم بات کی تھی اس لیے میں نے جو ہے نا وہ اسمبلیاں توڑ دی تھی تو اس وقت جو ہے نا وہ ٹرولز وہ مختلف چیزوں کو جو ہے نا بڑے مختلف انداز میں پیش کر رہے ہیں سیم یہ چیف جسٹس والا معاملہ اب چیف جسٹس والا معاملہ دیکھیں نا کس حد تک بگڑ گیا بات صرف ٹرولنگ تک نہیں رہی ہے میں اب اس میں لیڈرز جو ہے نا وہ کود پڑے ہیں اور یہ بہت مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی مریم بی بی مریم نوا صاحبہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں اب دیکھیں انہوں نے اپنی جو مسالے والی بی بی ہیں مطلب کہنے کا مطلب ہے چارٹ مسالے والی وہ چارٹ مسالہ جو ان کے کہنے پر ڈالتی ہیں اور ویسے ہر خبر میں بھی ہر جگہ بھی مسالہ انہی کے کہنے پر ڈالتی ہیں مریم بورنگ زیب صاحبہ ان کا ایک تازہ بیان میرے سامنے پڑا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بات کہاں تک چلی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس نے ساس کے خوف سے فیصلہ دیا تو ہم ہونے نہیں دیں گے مطلب یہ وزیر اطلاعات ہیں ہماری اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر چیف جسٹس نے ساس کے خوف سے فیصلہ دیا تو ہم نہیں ہونے دیں گے میں تو کل سے ایک چیز بارہ اور سمجھا رہا ہوں کہ یہ جس ساس والا معاملہ ہے بڑا ایرلیونٹ ہے چلے مان لیتے ہیں ان کے ساس کی آڈیو تھی چلے مان لیتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس کی ساس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے نیک جذبات رکھتی ہیں چلے مان لیتے ہیں کہ وہ ان کے لیے سافٹ کارنا رکھتی ہیں لیکن وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ چیف جسٹس کی جو بیٹی کی ساس ہے وہ شائستہ پرویز ملک ہیں اور ان کی بیٹی کا جو جیٹ ہے اور بیٹی کی جو ساس ہے وہ دونوں اس وقت سٹنگ ایم این اے ہیں وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ چیف جسٹس کے خلاف جب یہ سارا کچھ کر رہے تھے اور یہ قرارداد لے کر آ رہے تھے تو اس میں ان کی بیٹی کی ساس ان کی بیٹی کا جیٹھ بیٹھا ہوا تھا تو آپ کے لیے آپ کی اپنی ساتھ زیادہ تگڑی ہوتی ہے یا بیٹی کی ساتھ زیادہ تگڑی ہوتی ہے میرے خیال سے اگر آپ نے فیصلے کرنے ہو تو بیٹی کی ساس کے پریشر میں آکے زیادہ فیصلے کرتے ہیں تو خوفے خدا کیجئے اچھا آپ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے نا انہوں نے کہا ہوں یہ معاملے کو نائنٹی نائنٹی سیون کی طرح لے کے جا رہے ہیں نائنٹی نائنٹی سیون میں آپ کو یہ تو پتا ہے کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی کوٹ کے اوپر حملہ ہو گیا تھا اور آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ چیف جسٹس اس وقت ہیرنگ کر رہے تھے اور بینچ کوٹ کر جانا پڑا تھا لیکن آپ کو پوری سٹوری آج میں بتاتا ہوں شاید وہ لوگ جنہوں نے ہسٹری ویٹنس کی ہے انہیں یاد ہو یا جو ہسٹری کے طالب علم ہو انہیں یاد ہو لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تب ہوا کیا تھا ٹوٹل یہی سیناریو تھا اس وقت پانچ ججز کو چیف جسٹس ایلیویٹ کروانا چاہتے تھے تو پانچ ججز کو ایلیویٹ نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے قانون تبدیل کر دیا تھا اور ججز کو سترہ کی بجائے بارہ کر دیا تھا آپ کو یاد ہوگا ٹھیک ہے اور پھر انہوں نے نظرین کرام چیف کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ پنگے بازی کر لی تھی اس وقت آپ کو یاد ہے جو تارڑ صاحب مرہوم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے ان کے بریف کیس بڑے گھومے تھے آپ کو یاد ہے جیسے سعیدو زمان صدیقی اور ادھر مختلف جو پشاور جسٹری اور کوئٹر جسٹری کے اندر جو ججز بیٹھے ہوئے تھے وہ جو سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ سینئر ہیں اور سجاد علی شاہ کو کیوں چیف لگا دیا گیا ہے آپ کو یہ یاد ہوگا ناظرین اکرام کہ ان دو ججز نے چیف جسٹس کو کام کرنے سے روک دیا تھا اور کہا تھا جی فل کورٹ اس کو سنے گا اور اس معاملے کو ججز کی سینئرٹی والے معاملے کو اور چیف جسٹس کو کام کرنے سے روک دیا گیا تھا سیم وہی اسی طرح تب سپریم کورٹ ڈیوائیڈ ہو گیا تھا نائنٹی نائنٹی سیون والا محول دوبارہ سے جو ہے نا وہ لے کے آیا جا رہا ہے نائنٹی نائنٹی سیون کی طرح سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے نائنٹی نائنٹی سیون کی طرح جو ہے نا وہ معاملات چل رہے ہیں اور اسی طرح سے ججز جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ ہوئے پڑے ہیں اور اسی طرح سے اب سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے نا وہ اسی طرح سے جو ہے نا وہ حملے شروع ہو چکے ہیں تو یہ چاہتے ہیں میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے گوھر عیوب کی کتاب پڑی تھی جس میں انہوں نے ایک واقعہ کوٹ کیا تھا اور نے کہا تھا کہ نوازیف صاحب نے میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے کہا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ کار بتائیں کہ میں سٹنگ چیف جسٹس کو ایک رات جیل میں رکھوا سکوں ایک رات جیل میں رکھوا سکوں کس کو سٹنگ چیف جسٹس کو اور تب ہی تو ہینے دالت والا معاملہ چللا تھا کنٹیمٹ والا معاملہ چللا تھا اب بھی کنٹیمٹ والا معاملہ ایک طرف بات جاری ہے تو یہ نینٹی نینٹی سیون کو ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا نہیں ہے صرف فرق ایک ہے فرق یہ ہے ناظرین اکرام اس وقت چیف جسٹس سجاد علی شاہ تھے اور آج چیف جسٹس عمر اطاب بندیال ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس عمر اطاب بندیال کو نہیں جانتے ہیں انہوں نے آڈیو لیگ کرنی تھی شوق پورا کر لیا ہے اب دیکھئے چیف جسٹس اس معاملے کو جو ہے نا وہ اپنا ذاتی معاملہ نہیں بلکہ قومی معاملہ سمجھیں گے وہ اس کے اوپر بلکل جلدی ریاکٹ نہیں کریں گے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین اکرام چیف جسٹس عمر اطاب بندیال اس معاملے کو جانے نہیں دیں گے اس معاملے کے اوپر جو ہے نا وہ فیصلہ مطلب پریشر لے کے فیصلہ نہیں کریں گے وہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے چیف جسٹس عمرتہ بندیال اور جسٹس سجاد علی شاہ کے میں ایک فرق اور بھی ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ شاید اس وقت قوم نہیں کھڑی تھی شاید اس وقت جو ہے نا وہ جب گھنڈوں نے عملہ کیا اور سپریم کورٹ کا فرنیچر توڑ دیا تھا اور یہ سب کچھ کر دیا تھا تو اس وقت ان کے ساتھ قوم نہیں کھڑی تھی آج ان کے ساتھ قوم کھڑی ہے آج چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں آج پاکستان عمرتہ بندیال کے ساتھ جو ہے وہ پورا پاکستان کھڑا ہے اس بات کا شاید اندازہ انہیں نہیں ہے اس بات کی شاید سوچ انہیں نہیں ہے تو لہٰذا چیف جسس کو جو کانفیڈنس ہے وہ عوام سے ملا ہوا کانفیڈنس ہے اور میں آپ کو یہ ناظرین کر رہا ہوں میں نے چیف جسس آپ کے جو اردگرد قریبی لوگ ہوتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ چیف جسس عمرتہ بندیال کی پرسنیلٹی کیسی ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ یہ معاملہ جانے نہیں لگا اگلے اٹھالیس گھنٹے ویسے بھی اہم ہیں ستائیس کو تاریخ ہے آج چوبیس ہے پچیس اور چھبیس اٹھالیس گھنٹے انہوں نے چھبیس کو بیٹھک لگانی ہے ستائیس کو کوٹ کے اندر معاملہ جب جائے گا انہیں لگ سمجھ جائے گی اب چیف جسس جو ہے نا وہ رکنے والے نہیں ہیں اب وہ آہستہ آہستہ ان کو ان کے گھر چھوڑ کر آئیں گے انہیں اندازہ ہوگا کہ جب آپ گھر کی خواتین کو انوالو کرتے ہیں تو بندہ جو ڈٹ جاتے ہیں نا پھر وہ پریشر نہیں لیتے ہیں پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور انصاف کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں یہ چیف جسس کو برطرف کرنے کا پلان بھی بنا رہے ہیں انیلیسس بیسٹ آن ما انفرمیشن بتا رہا ہوں آپ کو ناظرین اکرام کہ یہ چیف جسس کو مختلف ایگزیکٹیو آرڈر سے یا مختلف طریقہ کار سے جو ہے نا وہ ان کو برطرف کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی پلاننگ من رہی ہے لیکن ان تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ چیف کے پاس آلڈی موجود ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو کے زیادہ شیئر کریں چینل سبسکرائب زیادہ کریں اپنا خیال رکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات